اسلام علیکم بلیگرو کلاس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج تیرہ نومبر دو ہزار چوبیس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شدید سموک کی وجہ سے ہم اسکول میں چند روز کے لئے چھٹیاں ہیں اسکول چند روز کے لئے بند ہیں تو پیارے بچوں ہم نے اپنی پڑھائی کو روکنا نہیں ہے اون لائن کلاسس کے ذریعے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے ہم نے اپنی پڑھائی کو اسکپ ایک دن کے لئے بھی نہیں کرنا بلکہ ڈیلی بیس پر جو ویڈیوز آئیں گی وہ دیکھ کر ہم نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے اور کپیس کے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ دورانے چھٹیاں بھی چاہے جتنی بھی چھٹیاں ہوں وہ اپنی پڑھائی کو اسکپ نہیں کرتے ہیں بلکہ آن لائن سٹڈی کے ذریعے اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہیں تو پیارے بچوں اسی طریقے سے ہم نے ڈیلی بیس پر اب ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنا سبق یاد کرنا ہے تاکہ ہم پڑھائی میں آگے رہیں پیچھے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے بھی ڈیلی بیس پر ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اپنا سبق یاد کرنا ہے سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھیں گے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یاد بچوں اب ہم اپنی اردو کی بھوک کھولیں گے سب سے پہلے سفا نمبر 75 یہ ہم نے کل پڑھا تھا یہ ہم نے کل اسکول میں پڑھا تھا اسے ٹریس کیا تھا اچھے طریقے سے اب ہم سفا نمبر 76 سفا نمبر 76 ہم آج پڑھیں گے اس پہ ہم ڈیٹ لگائیں گے آؤ رنگ بھریں ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھی ہے اس میں رنگ بھرنے ہیں اور اسے پڑھنا بھی ہے ہ ہاتھی کیا ہے ہ ہاتھی کیا ہے میرے ساتھ پڑھے ہ ہاتھی ہم نے ہاتھی میں اچھے طریقے سے رنگ بھرنے ہیں رنگ بھرتے وقت خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے رنگ باہر نہ جائیں اس طریقے سے اندر اندر آرام آرام سے آپ نے رنگ بھرنے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ ایسی جگہ آتی ہے جہاں سے رنگ باہر نکلنے کا خطرہ ہو تو بہت آہستہ آہستہ آرام آرام سے رنگ بھرتے ہیں تاکہ ہمارا رنگ جو ہے باہر نہ نکلے اندر اندر رنگ رہے اور رنگ کرتے وقت ایک اور بات خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ رنگ کرتے ہو کوئی بھی سفید جگہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے نا کوئی بھی سفید جگہ نظر نہ آئے یہ ایک دن ساف ساف اور پیارا پیارا رنگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ نے اس طریقے سے رنگ کرنا ہے اس پورے ہاتھی میں آپ نے رنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے پورا ہاتھی آپ نے رنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ہ ہاتھی صرف ہاتھی ہاتھ تھی نہیں پڑنا اس طریقے سے ہ ہاتھ تھی ہ ہاتھ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہ سے شروع ہونے والی تصویروں میں رنگ بھریں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کون کون سی تصویریں ہیں ہاتھ ہاکی گھوڑا تو دیکھیں ہ ہاتھ ہاکی تو یہ کیا ہے گھو گھوڑا تو یہ ہ سے شروع نہیں ہوتا تو ہم نے کس میں رنگ بھرنا ہے ہ سے شروع ہونے والی تصویروں میں یعنی کہ ہاتھ میں ہم نے رنگ بھرنا ہے اس کے بعد ہاکی میں ہم نے رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں بھی ہم نے اسی طریقے سے رنگ بھرنا ہے جیسے ہم نے ہاتھی میں بھرا تھا تاکہ ہمارا رنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اندر اندر رہے آہستہ سے آرام سے ہم نے رنگ بھرنا ہے اسی طریقے سے ہاکی میں بھی ہم نے رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اپنی پھنکس پڑھنی ہے سفہ نمبر چوراسی سفہ نمبر چوراسی پہ دیکھیں ہماری ہر روپے تحجی ہے سہیے پھنکس ہم اسے پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھیں ہم نے کیا پڑا تھا آج ہ ہاتھی پڑا تھا یہ ہی ہمارا آج کا سبق ہے اسے ہم نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کیا ہے ہ ہ ہ میرے ساتھ پڑھیں ہ یہ ہمارا سبق ہے اسے ہم اچھے طریقے سے یاد کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنی نظم یاد کریں گے میں ایک اچھا بچہ ہوں لکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں آگے آگے بڑھتا ہوں کلم نبی کا پڑھتا ہوں سچی باتیں کرتا ہوں رب کی عبادت کرتا ہوں صرف خدا سے ڈرتا ہوں اس کا ہی دم بھرتا ہوں میں ایک اچھا بچہ ہوں یہ ہماری نظم ہے اسے ہم اچھے طریقے سے یاد کریں گے اپنی فونکس کو بھی یاد کریں گے اور اپنے سبق کو بھی یاد کریں گے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں اور اچھے طریقے سے رنگ بھریں گے گھر میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور اپنا سبق جو ہے ڈیلی پیس پر یاد کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے یا معنی اللہ